موسیقی کیا انڈین شکیرہ کے نام سے مشہور تسلیمہ بانو عرف گوری نہ گوری بھی ایک اکٹوبر سے شروع ہو رہے بگ بوس سیزن سکسٹین میں ایک کنٹیسٹنٹ کے طور پر نظر آئیں گی سپر سٹار سلمان خان ایک بار پھر اس شو کو کلرز چینل پر ہوسٹ کرتے نظر آئیں گے چوبیس سال کی گوری کے اس شو میں حصہ لینے کے لیے اوفیشل کنفرمیشن ہونا باقی ہے لیکن گوری کے نزدیکی لوگوں کے دعوے کے مطابق وہ بھی ایک کنٹیسٹنٹ ہو سکتی ہیں ان کے مطابق شو میں حصہ لینے کے لیے لیگل فارمالٹیز اور ایگریمنٹ پورے کیے جا چکے ہیں گوری نہ گوری راجستان، ہریانہ، مدی پردیش، پنجاب، ڈلی اور یوپی میں سٹیٹ پرفارمنس کی وجہ سے پہلے سے ہی جانا پہچانا نام ہیں گوری کولمبیا کے انٹرنیشنل ڈانسر شکیرہ کو خود کی آئی جل مانتی ہیں ان کے سٹیٹ شوز دیکھنے کے لیے کس طرح کی دیوانگی رہتی ہے اس کا ثبوت حال کے دنوں میں یوپی کے جانپور میں ملا یہاں سٹیٹ پر چڑھنے اور گوری کو دیکھنے کے لیے آپس میں ہی لوگ بڑھ گئے ایسے میں پروگرام کے بیچ میں سے ہی باؤنسرز کی مدد سے گوری کو وہاں سے نکالنا پڑا راجستان کے ناغوری جلے کے میڑتا قصوے سے تعلق رکھنے والی گوری جب آٹھوی میں پڑھتی تھی تو اپنے سکول کے کلچرل پروگرام میں پرفارم کیا تھا اس میں گوری کو پہلا ستھان ملا اور گوری کے ڈانسنگ ٹیننٹ کی سب ہی نے بہت تاریف کی ایک بار ایک فنکشن میں گوری کو ناچتا دیکھ ان کے پتا نور محمد اور ان کی ماں بیگم اتنا ناراض ہوئے کہ بارہ دن تک گوری کو گھر میں بند رکھا گوری کا اپنے پتا نور محمد سے بھاوناتمک طور پر بہت جڑاب تھا نور محمد راجستان لوگ نرمان ویبھاگ میں کام کرتے تھے سال دوہزار دس میں ان کے انتقال کے بعد گوری نے خود کو بہت ٹوٹا پایا اور ایک سال تک ڈانس کی دنیا سے دور رہی سدمے سے امرنے کے بعد گوری نے پھر ڈانسنگ کو اپنایا گوری ناگوری کے شروعاتی دنوں میں ان کے گوری ناچے ناگوری ناچے اور اس میں ان کے ڈانس نے انہیں پرسید دی دلائی اور ساتھ ہی سٹے شوز کا سپرسٹار بنا دیا اسی گانے کے بعد سے تسلیمہ بانوں کا اصلی نام بھلا کر انہیں گوری ناگوری کے نام سے جانا جانے لگا پچھلے سال آٹھ مائی کو ریلیز ہوئے ان کے ڈانس سانگ گھاگروں نے ریزنل میوزک انڈسٹری میں ایک ہی دن میں سولہ میلین سے زیادہ ویوز کے ساتھ وشف ریکارڈ کو بریک کیا تھا ان سے پہلے یہ ریکارڈ پنجابی سنگر دلجیر دوسان کے سانگ کے نام پر تھا ان دنوں گوری ناگوری ہریانوی فلم انڈسٹری کے فیموس ایکٹر ریپر سنگر سنی چودری کے ساتھ جوڑی بنا کر کام کر رہی ہیں گوری کو ان کے ڈانسنگ مووز کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرول بھی کیا جاتا ہے ایسے میں ٹرولرز کے لیے گوری نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ایک اچھے پریوار سے ہیں بھدے کومنٹ سے انہیں اور ان کے پریوار کو دھکھ ہوتا ہے اگر ان کے ڈانس میں کچھ گلت ہے تو یہ ٹرولرز انہیں دیکھتے ہی کیوں ہیں بہرحال موجودہ دور میں اتر بھارت میں گوری نا گوری کا کریت ہریانوی ڈانسر سپنا چودری جیسے ہی ہے سپنا چودری بھی بگ باؤس سیزن 11 میں حصہ لے کر گھر گھر میں جانا جانے والا نام بن گئی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ گوری نا گوری اگر بگ باؤس سیزن 16 میں حصہ لیتی ہیں تو سپنا چودری کے اسی کرشمے کو دھورا پاتی ہیں یا نہیں بیرو ریپورٹ دیش ٹاما آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ نے دیش نامہ کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن کے لیے گھنٹی والا بٹن دبا ہی دیا ہوگا پھر ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے نمسکار